سید کیسا ہے سید تھی کیا آپ کا خریت ہے نا اور کس علاقے سے آپ صاحب میں فیصلہ بہتا ہوں ادھر کدھر ادھر میں سر پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پڑھاتے ہیں آپ صاحب عربی ارے مولیم آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خود آپ نے کہاں سے اپنا درس نظامی بغیرہ کیا آپ صاحب نہیں میں نے حفظ کیا تو گھر والے فیصلہ بہتا ہی جی جی تو ادھر لاہور میں پڑھا رہے ہیں آپ جی جی میرے گھرے لو تھوڑے ماں بلا آتا ہے اس لئے میں مطلب جو ہے نا جگہ کا مطلب ہمارا مسئلہ ہے وہ دے نہیں رہے لڑپڑے آپ پھر آپ گھر میں جی جی آپ کو اسے نہیں دے رہے نہیں دے رہے کتنا اسے آپ کا ہمارے ہمارے ڈھائی مرلے مجھے آتی ہے جگہ تو وہ کتنی مالیت کے بن گئی جی آپ کا گھر بن جائے گا پورا ڈھائی مرلے میں بڑا اچھا ساتھ شادی شدی آپ سب کر لیا آپ نے اب بی بی کو گھر نہیں رکھنے دیتے is نہیں کہتے ہوں یہاں سے آہا کہتے ہیں یہ ان کو فیصلہ دے دیں مطلب یہ ایک چھے لوگ نہیں ہیں یہ ہے وہ آپ مطلب تو آپ لڑائی تو نہیں کرتےioso ساتھ فرآن ایmnی میں ت chopل Λی اٹھے کہ بیگم صاحبہ تو نہیں لڑتے ہوں گھر vä Li سہبہ nem لڑتی آپ صاحب دیکھ لیجیے گا وہ بھی حفظ قرآن ارے ما شاہ اللہ بہبی بھی نہیں لڑتی نہیں وہ بھی لڑتے ہیں بھابی لڑتی ہیں جو گھر والی جو ہماری بھابی لڑتی ہیں ہماری بھابی جو ہیں نہیں وہ تو نہیں لڑتی وہ ان سے نہیں لڑتی یہ بات کر رہا ہے آپ لگتا ہے اپنی بیگم صاحبہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں صحیح بات نہیں مجھے بتا رہے نہیں نہیں میں تو ویسے بھی ریش میری ادھر ہے میں پڑھاتا ہوں وہ کچھ بات نہیں ڈیفٹی تو کرنی ہوتی ہے نا تو میں کون سا گھر سے بھاگا ہوں گا ہوں نہیں نہیں آفکورس ناٹ اپنے کیوں بھاگنا ہے اچھا تو حافظ صاحب یہ پھر بات اس طرف یہ تو ساٹھ ساٹھ روپے میں چار روپے ہیں ادھر جی ساٹھ روپے میں ادھر چار روپے ملتی ہے بستر جی جی ادھر ہی رہ رہے ہیں آج کل جی ادھر ہی آج کل رہ رہ رہے ہیں بیگم صاحبہ جو ہے وہ سسرال میں ان کو ادھر چھوڑا ہوئے ان کو ادھر چھوڑا ہوئے اگر گھر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے تو اپنا ابھی تنخواہیں کم ہیں کہ گھر نہیں کوئی قرائے کا فوڈ کر سکتے جی میں تو ہر قرائے کا فوڈ کر سکتا ہوں لیکن میں لینہ ہی نہیں چاہتا کیوں کہ میرا جو حق ہے وہ تو مجھے ملے میرے باپ نے مجھ سے زیارسی کی ہے امبا کیوں ناراض ہیں آپ سے وہ اس نے ایک بھائی کو ساری جگہ دے دی اب میں نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے پھر وہ پیش ہو رہے ہیں ادھر نہیں ہو رہے ہیں آپ کی اببا سے کیا نراضگی اببا سے میری کوئی نراضگی نہیں میں نے جتنا بھی کمایا جو بھی کمایا مجھے ادھر چھ سات سال ہو گئی ہیں میں نے وہ ساری کمائی ان کو دی ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں ہمیں دیئے ہی کچھ نہیں ہوئے ہوئے اچھا تو وہ دوسرے بھائی اببا کو زیادہ دیتے ہیں پیسے جی بس وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ مذہور آدمی اس کا ماں باپ جو ہے خیال کم کرتے ہیں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ سب یہ دیکھیں اس کا دل دگ ہے میری آپ کی بات سن کے حالکہ جو آپ کی کلاس ہے اور آپ جیسے موتبر لوگ ہیں ان کی تو معاشرے میں جتنی قدر ہونی چاہیے جتنا پیار رسپیکٹ ملنے چاہیے میرے جو سسرال والے ہیں وہ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں وہ بہت ہمارا خیال کرتے ہیں یہ جو گھر والے یہ ہمارا خیال نہیں کرتے ہیں یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ دے دیں اپنی بیگم کو اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ دے دیں ان کو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دے کیوں نہیں دینا بس وہ مجھے صحیح ہے نا ہمارے سے ان نے کون زیازی تو نہیں نہیں کیا اچھا تو حاف صاحب اب زندگی کا کیا بنے گا نہیں نہیں وہ انشاءاللہ وہ ہمارے یہ آپ نے جو شادی کی تھی پسند کی شادی کی تھی نہیں نہیں یہ ہم انہوں نے کی ہے گھر والوں نے کی یہ بھی گھر والوں نے کی تھی یہ بھی انہوں نے کی تھی لیکن یہ تو آپ کی ٹھیک چل رہی ہے جی اس کا مطلب ہے گھر والے آپ کا بھلا بھی کرتے ہیں گھر والے بھلا وہ جو ہمارے گھر والے بھلا کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے وہ ہمیں حصہ نہیں دے رہے وہ رکھ نہیں رہے فیدہ انہوں نے سمان اٹھا کے ان کو دے ریا یہ اٹھا لیں وہ کچھ ہمارا سمان جو ہے آپ کو نکال دیئے گھر سے جی ہم یہ گھر سے وہ نکال دیا ہے کوئی جو سمان ہے جو ہماری جو ہمارا جو سمان تھا گریلو وہ انہوں نے رکھ لیا ہے اب کہہ دے وہ سمان بھی نہیں ہمیں دے رہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں اب حفظہ یہ تو کیس بڑا لمبا چلنا ہے کوئی بات نہیں ہے اگر لمبا چلا تو چلتا رہے ہیں ہم تو حق پہ لڑ رہے ہیں بھابی کو سسرالی رکھیں گے جی بھابی کو سسرالی نہیں میں ادھر رکھ سکتا ادھر جو ہماری جو بھابی ہیں نہیں وہ اپنے سسرال ہے نا جی وہ اپنے گھر ہے نا جی اپنے گھر ہے وہ اپنے گھر کب تک رہیں گی جی اپنے گھر ہے انشاءاللہ اس کو لائیں گے یہ تو آپ ڈلے کرتے جا رہے ہیں ساری چیزیں اور بڑے سس طرح بھی سے چلا رہے ہیں چیزوں کا اس طرح کیسے بنے گا بیغم صاحبہ اپنے گھر بیٹھیں ہیں آپ ادھر اتنے مسائل آپ کی خدمت کرنے والا بھی در کوئی نہیں نہ خیار رکھنے والا کوئی بازی اللہ تو ہے نا وہ تو سب کچھ ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ کوئی بندہ بھی آپ کا خیار رکھے نا سر دیکھیں نا اگر وہ تو گھر والوں کو چاہیے نا وہ ہمیں کچھ دیں تو ہم کہاں سے رکھیں ہم اس کو قرائے پہ تو لے آتے ہیں ہمارے جو اتنا سمان ہے وہ کدھر ہم رکھیں گے ادھر تو ایک کمرہ ملے گا ایک کمرے میں خود رہیں گے ہم یا سمان مطلب تو اببہ کے ساتھ آخری کوئی مذاکرات نہیں ہوئے کوئی تینی ہوئی بات اببہ سے بات ہوئی ہے آخری جو بات ہوئی ہے اس نے بولا میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا آپ جائے جو مرضی کر لیں وہ بھائیوں نے یہ بولا ہے انہوں نے دھمکی لگائی ہے آپ کو کچھ جگہ بھی نہیں دینی آپ کا قصہ ہی ختم کر دینا ہے حالانکہ آپ سب آپ کا تو زیادہ حصہ بنتا ہے آپ کو تو جو بنتا ہے وہ نہیں دے رہے ہیں میرے پاس ریکارڈنگ بھی مجود ہے جو انہیں باتوں ہم سے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا قصہ ہی ختم کر دینا ہے جب ہمارے آتھ میں آئیں گے یہ ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس ابھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے دکھائیں مجھے سنوا سکتے ہیں سر وہ کارڈ ادھر نہیں پاس ہے وہ موبیل ادھر چارجر لگا ہوئے اب لانا پڑے گا مجھے نہیں آپ کو تکلیف ہوگی اس طرح لیکن ہلپن بات یہ ہے کہ میرے پاس ریکارڈنگ مجود ہے میرے سے زیادتی ہوئی ہے سارا سار زیادتی میرے بھائیوں نے اور باپ نے رلب مل کے کی ہے ادھر ساٹھ روپے دیتے ہیں روز کے ساٹھ روپے جمع سر میں تو کمرہ بھی لے سکتا ہوں میں نے کہا چلے کچھ نہ کچھ بن جائے جو نہیں 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 وہ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں میں آپ کی پوزیشن سمجھ رہا ہوں آپ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو بالکل لے سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی بچت کر کے کچھ بنا لیں کچھ بنا لیں یہی تو بات ہے سر مجھے لگتا ہے آپ صاحب آپ نے کافی پیسے جوڑ لی ہیں نہیں ہم نے مسکرہاڑ سے مجھے لگ رہا ہے آج نہیں ہمیں جتنا چیرہ نورانی ہوا ہے نا آپ کا اب کتنی دیر ہوگی کیس چلتے ہوئے جی ہمارا جو ادھر کیس ہے جو ہمارا بھی سال ہو گیا ہے وہ جو بیگم صاحبہ کا کیس چل رہا ہے نا وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمیں پیار سے مطلب جو ہے نہیں مان رہے نہیں مان رہے وہ جو بھائیوں میں سے کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا آپ کا نہیں کسی نے بھی نہیں دیا اس کی کیا بجا ہے اس کی بجا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے یار اس کو گھر دیتے ہیں یہ کیا کرے گا گھر کو آپ کو تو سب سے بنیادی حق تھا آپ کیونکہ آنکھوں بنائی سے آپ محروم تھے سر میں نے بولا ہے لیکن انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ کو جگہ دے دی بس یہ کمرہ ایک چھوٹا سا پہ خود رہ رہے ہیں وہ جگہ ان کی اپنی بھی نہیں ہے اپنی جو جگہ ہے ہمارے والد کی وہ اس نے ایک بچے آپ نے ہمارے بھائی کے نام پہ لگا دی باقی بھائی کیا کرتے ہیں آپ صاحب باقی بھائی کوئی مطلب کوئی رکشا چلا رہا ہے کوئی مطلب میں تمزدوری کر رہا ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہمارا ساتھ ابھی نہیں دے رہے نہ انہوں نے کہا ہمیں دینا ہے بس وہ بات یہی کہتے ہیں جب بھی میں فون کرتا ہوں کہتے ہیں آپ ادھر آئیں گے آپ کا قصہ ختم کر دیں گے بس قتل کی دمکیاں قتل کی ان کے پاس پسٹل ہیں اور میں ثبوت جس کے پاس پسٹل ہے محمد عمران نائلہ بی بی ٹھیک ہے وہ انہوں نے نجائد رکھا ہوا ہے لسانس کے بغیر یہ بات اچھی ہے تو آپ بتا دیں بہت بری بات ہے یہ تو حفظہ ہمارے سے سرہ سر جیازی ہوگی غیر قانونی بات ہے یہ تو یہ تو حفظہ غیر قانونی بات ہوگی میں نے کہا ہے کہ ہم اس بات کا حلب بھی اٹھائیں گے اچھا اگر آپ ہماری رہنمائی کریں تو اچھی بات ہے نہیں آپ صاحب میں ہیں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ آرڈر کریں جو حکم کریں گے بس جو آپ کو بول دیا یہ ہماری عرضی ہے آپ کے پاس ہمارا اگر حق مل جائے تو اچھی بات ہماری زندگی سور جائے گی یہ تو عرباب اختیار جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس بات کا فوری نوٹس لیں اور جو فیصلہ بات کی حرارکی ہے میں نے ادھر کیس لاہور کیا ہوا ہے ہمارا مطلب کیس کا کوئی بھی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تقریباً ایک دو ماہ ہوئے ہیں ہم نے وکیل کیا ہوا ہے ہمارے وکیل صاحب تو ماشاء اللہ اچھی ہیں تو جو میں نے ادھر مطلب درخواستیں دی ہوئی ہیں انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی کچھ نہ کچھ اچھا فیصلہ کرے گا تو اپنا بیگم صاحبہ آپ کی جو ہیں وہ تو بڑی پریشان رہتی ہوں گی کہ آپ دھور ان سے رہتے ہیں آپ کا خیال بھی نہیں رکھ پاتی بس مجبوری ہے نا سر بات یہ ہے کہ گھر اپنا اچھی بات ہوتی ہے کرائے پہ ہم کب تک رہیں گے ایدر کیا کھاتے پیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں آپ ایسے تو جو مرضی کھا سکتے ہیں مجھے پتہ اس بات کا مجھے لیکن ایدر کیا کھاتے ہیں مجھے سر کیا آتا ہے ادھر ماشاءاللہ سب کے ناشتہ دے تیزتے ہیں سر چائے پاپے جی جی نا جی مزے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ناشتہ دے تیزت ہم ادھر پانچ سات سال ہوگے ہیں ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی با ہمیں چھار پاہیں یہ کوئی دو سو چار رپائی لگ رہی ہے مجھے سینکڑوں کا مز کام یہ نا تو کوئی بیماری بھی موری آ جائے کوئی تو کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیا کرتے ہیں میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یہ خود بھی مطلب دعائی دلوا دیتے ہیں ہمارا یہ بہت خیال کرتے ہیں ہوتل والے اللہ پاک ان کو تاندرسی دے آپ کو خیال کرتے ہیں آپ خوش رہا کریں آپ صاحب بس یہ بات یہی ہے کہ میری بات یہ انوز کریں یہ ہمارا گھر والے ساتھ نہیں دے رہے نہ ہمیں حصہ دے رہے ہیں ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں آپ کی ذات کو کچھ ہوا تو آپ کے گھر والے ذمہ دار ہوں گے آپ کے ساتھ کوئی ابھی نبی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر والے ذمہ دار ہوں گے آپ کے والد وہ ذمہ دار ہوں گے ہمیں کچھ ہوا یہ آپ صلح نہیں ہو سکتی کوئی رستہ نہیں نکل سکتا کوئی بندہ بیچ میں نہیں پڑھا جو صلاح کرواتا سر ہم تو یہی چاہتے تھے آپ نے میرا خیال ہے کہ اٹھا اٹھا گلاس مارے ہیں اٹھا اٹھا کچھ نہ کچھ کیا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ان سے بڑی پیار سے پیار محبت سے بات کیا بابا جی ایسے نہیں ہوتا مطلب آپ جگہ دے دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دینا آپ کا شادی کا جو خرچہ ہے وہ میں نے کیا وہ بھی ہمیں دیں یہ قسم سے میں بات کہہ رہا ہوں والد کہتے ہیں کتنا حساب کر کے بیٹھے ہیں شادی کا خرچہ کی وہ تو حساب جتنا بھی کر بیٹھے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا چار لاکھ مانگ رہے ہیں تقریباً تین چار لاکھ تو وہ مانگتے ہیں بلکل مانگتے ہیں بہن نہیں کوئی باجی کوئی نہیں باجیاں بھی نہیں ساتھ دے رہی کوئی بھی نہیں دے رہا بہنیں کیوں نہیں ساتھ دے رہی آپ سے پیار کرنے کی بجائے آپ کی شفقت کرنے کی بجائے آپ کی خدمت کرنے کی بجائے الٹا آپ کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے بس یہی تو بات ہے نا میں تجھے یہ بولا ہے کہ ہماری جو بیگم کو سمان ملا تھا وہ بھی آدھا سمان موہ ہے ہمیں ملا آدھا ملے ہی نہیں ہے ضبط کر لیا انہوں نے جی ضبط کر لیا ہمارا جو زیور تھا نا آپ کو یہ جب شادی والے دن زیور انہوں نے ڈالا نا تو زیور بھی انہوں نے پتل کا بنا کے ڈال دیا کہتا ہے جی اصل زیور ہے اب میں نے چیک کروایا میری بیگم کہنے لگی کہ یہ ایسا میں نے کہا ہے بس چھوڑ دیں یار جو بھی ہے تو یہ زیادتی نہیں ہے سر پھر آپ نے چیک کروایا جی ہم نے چیک کروایا ہے وہ پتل کا تھا یہ کس نے ڈال دیا پتل کا یہ ہماری بھابی ہے جس کا نام نبیلا ہے اس نے کیا زیور اس کے ذمہ تھا جی اس کے ذمہ تھا کہ تم نے خریداری کرنی ہے خریداری اس نے کیا ہے جتنی بھی خریداری اس نے کیا لیکن یہ اس نے بڑا بڑی زیادتی کیا پتل کا ڈال دیا پتل کا زیور ڈال دیا اچھے والا جو زیور تھا اس نے خود رکھ لیا اتنی نوصر بازی کیوں اتنا فراڈ کیوں کیا چکر ہے سر وہ آپ نے آپ کو مطلب بڑا سمجھتی ہے وہ جب تک بھی ہماری شادی جتنے تقریباً دو تین ماہ رہی ہے وہ اس نے ہماری بیوی کو پر پبندی لگا دی کہ مطلب آپ نے یہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جب دو تین ماہ آتی ہیں تو وہ تو آپ کو پتا عورت مطلب جو زیادتی ہے ازادی سے کے بغیر تو نہیں بندہ کچھ کر سکتا ایک تو مطلب وہ ایک قسم تو یہ اس کو وہ بھی بلینڈ ہی ہے تقریباً تھوڑا نظر آتا ہے اس کو ہمارا جو سرکٹ نظام چلاتی تھی کپڑے بغیرہ سب کو ہی دوتی تھی پارشلی ہوں گی تھوڑا انہیں نظر آتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہمارے جو سسرال والے ہوں ہمارے سے بہت اچھے ہیں لیکن گھر والے ہمارا سعاد نہیں دے رہے اب تک بھی لیکن میرے جو میرا سسر ہے اس نے بولا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پریشان نہ ہو تو اپنے اللہ پاک سے کیا دعا کرتے ہیں آپ میں تو یہی کرتا ہوں ہمارا گھر جو ہے نا مطلب بن جائے جیسے پہلے بنا ہوا تھا تاکہ آپ عزت کی زندگی گزار سکیں بلکن جو مسائل آپ کی زندگی میں ہیں یہ کم ہو سکیں جی بلکن یہ اس بات کو آپ نے آگے تک پچانا آپ کی مربانی ہوگی یہ پرائیم نصر تک ساب تک چلے جائے گی جی بے شک آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرا جو حق کہنا وہی یہ مجھے ملنا چاہیے گا کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اگر میری آگے والی زندگی جو ہے نا اچھی گزر سکیں بہت شکریہ آپ صاحب آپ اپنا خیال رکھیں انشاءالی وہ لوگ جو ایسا طبقہ جن کی خیال سوسائٹی کو کرنا چاہیے جی بے شکریہ ان کے گھر والے ان کے والدین ان کو جب گھر سے نکال دیں تو ان کا کون ہوگا کیا بنے گا ان کا اور وہ کہاں جا کر معاملہ رکھے گا بڑی تشویشناک صورتح آر ہے یہ یہ جو بات ہے نا یہ آپ نے آگے تک پچانی ہے آپ کی مربانی ہوگی آپ کی مربانی ہوگی بہت شکریہ آپ صاحب